اب بات کرتے ہیں پولیس کے ہائر سکیل کی دیکھئے بہت ساری کوئریز ہمارے تاکاری ہیں ویسے جو یہ بٹالینوں کے جوان ہیں آئی آر بی کے ان کو لے کر جو بات ہم نے پہلے بھی کی تھی چاہے وہ جنگا ہو چاہے سکو ہو سبھی کو یہ لگ رہا ہے کہ جو دوہزار اٹھارہ کے بیچ کی ہے وہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں کیوں لاغو نہیں ہو پاری جو ہائر پیسکیل کا ان کا میٹر ہے اور اب ان کو ایک بات یہ بھی ہے کہ جو پندرہ اور سولہ بیچ کو ملا ہے وہ ان کو نہیں مل رہا اور پانچ سال پچیس جون دوہزار تیز کو ان کے ہو گئے ہیں لیکن لاب نہیں مل رہا اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کلیریفکیشن میں میٹر بھیجا گیا ہے ہم نے اس بارے میں پتا کیا تھا پر پی ایچ کیو سے پی ایچ کیو کا کہنا ہے کہ کلیریفکیشن کے لیے میٹر فائنانس میں گیا ہے فائنانس کا کہنا ہے کہ ہمارے تک پولیس کا کوئی میٹر نہیں آیا ہے تو موسٹ لائکلی یہ فائل ہوم میں گئی ہے اور ہوم میں یہ فائل ابھی ڈسکشن میں ہوگی دیر صور دینا تو پڑے گا اور وہ بھی اسی ڈیٹ سے دینا پڑے گا جس سے وہ ڈیو ہے تو اس میں کوئی نئی بات تو اس طرح کی نہیں ہے لیکن پورے پروسس میں اس میں مسئلہ کہاں آڑا ہے وہ ضرور بات دیکھنے کی ہوگی اور یہ جو معاملہ ہے اس کو لے کر اگر ہم بات کریں تو بہت دنوں سے پینڈنگ ہے اور ابھی جو پینڈنسی ہے وہ زیادہ تر آئی آر بی کے جوانوں کی زیادہ ہے بجائے کی جو تھانوں میں جوان ہیں ان کے اور اسی لیے اس میں جو پی اچ کیو کے جو عدیکاری ہیں ڈی جی پی ہیں ان کو بھی ہوم کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا کر فائنانس تک یہ معاملہ پہنچانا چاہیے تاکہ اس معاملے میں ساری چیزوں کو لے کر چیزیں کی جا سکیں اور ان کو اس کا ریلیف دیا جا سکے جان سب میں جلہ پریشد کارڈر کے کرمچاریوں کی گرجنا تھی گونستی چوڑا میدان میں کافی سنکھیا میں جلہ پریشد کرمچاری پہنچے اور ایک بار پھر انہوں نے جلہ پریشد کرمچاریوں نے ڈیمانڈ کی کہ انہیں ڈیپارٹمنٹ میں مرج کر دیا جائے انہوں نے اروپ لگائے کہ دونوں سرکاروں نے جلہ پریشد کارڈر کے کرمچاریوں کی اپیکشا کی کہا نا چھٹا ویتن بیتن آیوگ انہیں دیا گیا نا ویتی علاب انہیں تمام ویتی علابوں سے بنچت کر دیا گیا چوڑا میدان میں پردرشن کرنے کے بعد جب کرمیوں نے جب کرمیوں کا پردینیدی منڈل پنچائیتی راجمنتری انیرود سنگھ سے ملا دیکھی ایچ پیو میں ایک تو جو پرانی بھرتیاں ہیں کلیریکل سٹاف کی جن کو اس سے پہلے کیونکہ 2019 سے شروعات ہوئی تھی ان کو پورا بھرا نہیں گیا دو بار بھی گیاپیت کیے گئے فیس بھی بہت زیادہ لی گئی تھی اس وقت تب دیرتیوں سے لیکن اس کی بھی پرکشہ ہی نہیں ہوئی نا ریزلٹ نکلا تو اب ایچ پیو دوبارہ سے پروسس راجعہ سرکار سے کرنے کے بعد ان کو پھر سے ایک بار ویگیاپیت کیا جا رہا ہے پرانے جتنے جنہوں نے اپلائی کر رکھا ہے ان کو ویسے ہی موقع ملے گا لیکن جو نئے ویگیاپن نئے کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی موقع مل جائے گا اور جو پوسٹ کی سنکھیا ہے وہ بھی اوپر نچیس میں ہو جائے گی اس میں چینز کرتے ہیں پے کمیشن کے ایریئر کے ماملوں کی دیکھئے سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں آج جو سوال اٹھا تھا ویدان سبا کے اندر اور یہ سوال اٹھایا گیا تھا پے کمیشن سے سمندیت ماملوں کو لے کر بھی جو ویسنگتیوں کے ماملے ہوتے ہیں پے کمیشن کے لاغو ہونے کے کارن یہ کیبل سنگ پٹھانیا شاہ پور سے امیلے ہیں انہوں نے پہلے تو یہ پوچھا کی ویبھاگ میں کوئی بھی جو پد سریجت کیا جاتا ہے وہ ویت اور کارمیق ویبھاگ کی انومتی سے تو کیا وہ کارمیق ویبھاگ دورہ ایک سمان ویتنمان اور ویتی الہاد اس میں نردھاری کیے جاتے ہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ جہاں یہ ان ویتنمانوں اور انیابھتوں بھرتی سیوہ نیموں میں کوئی بدلاؤ اگر کیا جاتا ہے تو جہاں یہ سریجت ہوں وہاں اس بارے میں ویت ویبھاگ اور کارمیق ویبھاگ ان کو سوچت کرتا ہے دونوں بھی بھاگ یا نہیں اور تیسرا یہ تھا کہ جو سچی والے میں تو لاغو کر دیا جاتا ہے لیکن باقی سمکش کارلے باہر ہیں ان میں ان کو سوچت کیوں نہیں کیا جاتا یہ سوال تھا جواب یہ آیا دیکھئے جو سریجن ہے وہ ویت اور کارمیق ویبھاگ مل کر کرتے ہیں اور جو سوچنا ہے وہ راج پتر میں پرکاشت ہوتی ہے وہ سب ہی ویبھاگوں کو بھیجی جاتی ہے اور تیسری بات یہ کی ویتنمان انیہ بھتے اور بھرتی پدنو تینیم سارف جنیک روپ سے ادھی سوچت ہوتے ہیں ان کو کسی کو اکیلے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو مطلب یہ ہوا کہ جو ویدھائک مہدے جاننا چاہتے تھے وہ ریپلائی نہیں ملا اور یہ ریپلائی تیڈیشنلی جو شبدوں کے فیر میں اُلج گیا لیکن دوسری طرف جو سرکار کو ہائی کوٹ سے آرڈر آ رہے ہیں جو تین دن پہلے شنیوار کا جو آرڈر تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے سنڈے کے پلٹین میں شیئر کیا تھا جس میں راجیہ سرکار سے اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو پے کمیشن کا لاب ہے اس کو دینے میں اور کتنا وقت لگے گا اور اس میں اب ریٹن ریپلائی مانگا جا رہا ہے ایک ایک اپتے کے بھیتر کیونکہ سرکار کو ٹائم بھی نہیں مل رہا ویت بھی بھاگ کے پاس ابھی تین کیس ایسے آگئے ہیں اور جو ریٹائری ہیں سچیوار لے کے وہ بھی اب ہائی کوٹ پہنچ گئے ہیں جو پہلے ڈیمانڈ کر رہے تھے بیٹکیں کر رہے تھے اس طرح سے اپنا ایریئر مانگ رہے تھے پینشنروں کے ایریئر کا سسٹم جو دکت ہے وہ یہ ہے کہ ایک افدھی تک جو ایریئر ہے وہ مل گیا ہے اس کے بعد جو ریٹائر ہوئے ان کو نہیں ملا ہے اور جو ریوائزڈ پینشن ہے وہ بھی ان کی ابھی تک فکس نہیں ہوئی ہے تو اور طرح کی جو چیزیں پینشن کے ساتھ ملتی ہیں وہ بھی ایمنڈ ہو کے ملنی ہیں وہ بھی نہیں ملی ہیں تو ان کو جو فیننشل لاؤس ہے وہ زیادہ ہے اسی لیے ابھی تک تین کیس فائنانس میں پہنچے ہیں ایک طرف مانسون سیشن میں وہ ڈسکشنز ہیں وہ چل رہی ہیں دوسری طرف کوٹ میں ریپلائی دائر کرنے کے لیے اب جواب بن رہا ہے اور اس میں اٹ لیسٹ آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ راجیہ سرکار جو پیک مشن کے میٹر ہیں ان کو لے کر کیا سٹینڈ لیتی ہے ہائی کوٹ میں ریپلائی کس طرح سے رکھتی ہے اور ہائی کوٹ میں ریپلائی دیتی بار کیا راجیہ سرکار کی طرف سے پیک مشن کا ایریئر دینے کو لے کر کوئی فریمورک دیا جاتے ہیں کرونا ملک بھرتیوں کی دیکھئے کرونا ملک کو لے کر جو آج سوال تھا بیسیکلی وہ سوال ویدھان سبا میں نالاگڑ کی ویدھائے کیل تھاکو نے پوچھا تھا حالانکہ انہوں نے بھی نئے آویدکوں کے بجائے سوال یہ پوچھا کہ جس سے سرکار نراز نہ ہو اور سوال یہ پوچھا گیا کہ پورو سرکار کے دوران کتنے کیس نہیں ہو پائے یا ریجیکٹ ہو گئے یہ نہیں پوچھا کہ کتنی بھرتیاں پورا پچھلی سرکار کے دوران ہوئی جب یہ پوچھا گیا سوال تو جواب یہ تھا کہ 31 جنوری 2023 تک کرونا ملک نوکریوں کے 1343 معاملے بھی بھواگوں میں پینڈنگ تھے اور ان میں 59 کیسیز ایسے ہیں جن کو صرف اس لیے ریجیکٹ کیا گیا ہے کہ ان کی جو اپلیکیشنز تھی وہ اپلیکیشن لیٹ آئی تھی یعنی کہ جو شیڈیول ٹائم ہوتا ہے ان بھرتیوں کا اس ٹائم سے باہر یہ جو بھرتیاں تھی جو اپلیکیشنز تھی وہ آئی تھی نہیں دیا گیا اب آپ دیکھئے اگر میں بات کروں کی کرونا ملک بھرتی کے سب سے زیادہ پینڈنسی کہاں ہیں یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی ایک اپ ڈیٹ ہے اور جو پینڈنسی ہے اس پینڈنسی کو شو کرنے کو لے کر اگر بات کریں تو سب سے زیادہ جو پینڈنسی ہے ان بھرتیوں کی تو وہ ویبھاگوار اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو ابھی دکھ رہی ہے وہ 346 ہیں جل شکتی ویبھاگ میں جس میں حال ہی میں پندرہ اگست کو ابھی جو نکتیاں کی گئی تھی 28 لوگوں کی وہ پندرہ اگست کو کی گئی تھی دیکھئے آج پینڈنگ ریزلٹ کو لے کر جن کی اف آئی آر چل رہی ہیں ان کی آج جو یہ آئے تھے شملا میں پردرشن کے لیے ویسے بچارے تین دن سے شملا میں ہی گھوم رہے ہیں آج چوڑا میدان میں تھے بیچ میں کل بھی آئی تھے رات کو ہالی لوج بھی ملنے گئے تھے لیکن آج دیکھئے کہا کہ میڈیا بھی یہ مکہ مندری سے نہیں پوچھتا کہ جو پینڈنگ ریزلٹ ہے ان کا جو ریزلٹ ہے پینڈنگ جو بھرتی ہیں ان کا ریزلٹ کب آئے گا خاص کر جو ایف آئی آر میں فسی ہیں ان کا کیا ہوگا تاکہ ان کو کلیریٹی کے ساتھ بتا دیں بہت سارے کچھ زیادہ بھی ایجیٹیٹیڈ تھے کہ اگر اس سٹیج پر بھرتیوں کو کینسل کیا گیا تو وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ایکسٹریم سٹیپ اٹھائیں گے جو ورلڈ ان لڑکوں نے یوز کیا ہے وہ حالانکہ یوز نہیں کرنا چاہیے جانکاری نہیں ہوتی کانونوں کی کئی بار تو ایسا بول دیتے ہیں لیکن یہ بولنا بھی نہیں چاہیے سوشل میڈیا پہ کیونکہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور اس سے پھر کیریئر ہی خراب ہو جائے گا ان ساری شبدوں کے چین میں ہمیشہ بچنا چاہیے سرکار کے ساتھ جب آپ بات کرو گے تو بہت ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے لیکن جب یہ بات بلکل کلیر ہے کہ پینڈنگ بھرتیوں کے معاملے میں اب ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپس ہی نہیں ہو سکتی ایف آئی آر کے معاملوں میں اگر بھرتیاں کینسل کرنی تھی تو وہ پہلے کرنی چاہیے تھی اب وہ سٹیج ہے بھی نہیں ویسے بھی راجیہ سرکار جو سپریم کورٹ کا جو آئیٹی 817 کا آرڈر ہے اس کا انتظار کر رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسرا انتظار جو ہے وہ ویجلنس کی ریپورٹ کا ہے جس میں ایف آئی آر کی ریپورٹ کے بعد چار شیٹ تیہ ہونی ہے تیرہ ایف آئی آر کے بعد تین میں ہی چار شیٹ ہے باقی چار شیٹ ابھی دائر ہوئی نہیں ہے اور جب ہمارے سامنے چار شیٹ ہی نہیں ہے تو یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ جو ایف آئی آر میں فسی ہوئی بھرتیاں ہیں وہ کب تک آئیں گی کب تک ان کا ریزلٹ آئے گا اور کب تک جو ہے اس میں جو ریزلٹ ہے اس کی ستھیتیاں ہمارے سامنے ہوں گی ان ساری پر اس ستھیتیوں میں ایک بات جو سب سے دھیان دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایف آئی آر ہے جن معاملوں میں ایف آئی آر ہے وہ تو چلو سمجھ آتا ہے پھر بھی کہ سرکار کے پاس یہ ایک جینوین ریزن ہے کہ جانچ ایجنسی جو ہے ان کے پاس ہے اور لوگ سے وایوگ جو ہے جو کیس ایف آئی آر کے اندر ہے اس کو لینے کو تیار نہیں ہے یہ اتنے تک بات صرف سمجھ آتی ہے لیکن جن بھرتیوں میں ایف آئی آر بھی نہیں ہیں ان کا کیوں معاملہ آٹکا ہوا ہے یہ بات سمجھ سے پرے ہے سب سے بڑی بات اگر آپ نے نئی بھرتی آئیوگ جو ہے راجہ چائن آئیوگ اس کو یہ معاملے دینے ہیں جس میں صرف ایک ایڈمیسٹیٹیو آفیسر کے مادہم سے ساری تیزیں چلنی ہیں آئی ایس آفیسر کے مادہم سے تو پھر کیا وہ پرانا ریکارڈ لیں گے اس ریکارڈ سے ریزلٹ نکالیں گے وہ سی بی ٹی کے پروسس والے لوگ جو مینوال اور باقی سارے سسٹم کے جو ریزلٹ ہیں ان کو نکالیں گے یا نہیں یہ اپنے آپ میں بہت سارے سوال ہیں اور انہی سوالوں کے بیچ میں راجہ سرکار کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اکتوبر تک ریپورٹ آئے گی بھی کی نہیں آئے گی فائنل ریپورٹ پہلی بات یہ ہے آب ہی جائے گی تو کیا وہ ایک مہینے کے اندر اپنا سیٹ اپ بنا پائے گی جس کیونکہ ہمیں کمپیوٹر سنٹر بہت چاہیے کمپیوٹر سسٹم بہت چاہیے سی بی ٹی کے حساب سے ٹیسٹ لینے کے لیے تو کئی طرح کے سوال اس میں ہیں اور نئی بھرتیاں کرنے سے پہلے جو پرانی بھرتیاں لائن میں ہیں وہ کب کریں گے پھر تو یہ کئی طرح کے سوال ہیں جس کو سرکار کو گمھرتا سے سوچنا چاہیے ویسے مکہ منتری نے سیشن شروع ہونے سے پہلے بھی مکہ سچیب اور جو کنسرن سیکریٹریز ہیں ان سے اس بارے میں فیڈبیک لیا تھا جواب لیا تھا جانکاری لی تھی لیکن اس کے بعد ریزلٹ کچھ نہیں آیا اور ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو چھے پوسٹ کورڈ کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے لوگ سوائے ہو پرمیشن مانگ رہا ہے کنڈکٹر کی جو عویدن آ چکے ہیں ریٹن ٹیسٹ لینے کے لیے کمیشن ریزلٹ جو پرمیشن مانگ رہا ہے ان ساری چیزوں کا ریپلائی آئے بغیر جو چیزیں ہیں وہ ایڈ آن ہوتی جارہی ہیں اور ہم سلیوشن کی طرف کو نہیں جارے تو یہ ایک